شمدید میری پیاری پیاری بہنوں میں ہوں ریاست ریاست سالون پشاور سے اور آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہیں اس کو آپ پورے دیکھئے گا سب سے پہلے ہم کلائنٹ کے جو بال ہے اس کو اچھی طرح سے چیک کریں گے اس کی گریہ کوریج دیکھیں گے اس کا اپنا لیول بیس لکھیں گے اور ان کا ڈیزائر لیول لکھیں گے اس کے بعد ہی ہم کوئی بھی پروسیجر کریں گے سب سے پہلے میں کٹ ڈاؤن کے لیے مٹیریل بنا رہی ہوں میں آپ کو کچن سکیل کو یوز کرنا بتایا ہے میں پھر بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو کچن سکیل بھی یوز کرنا سکھاؤں گے اور ہم جو سپون کے ذریعے ہم میر کرتے ہیں وہ بھی آج میں سکھاؤں گے تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں اس میں میں جو لے رہی ہوں وہ بلانڈر ہے ٹین لیول لیفٹ ایزی کلر کا اور اس کے ساتھ میں تھارٹی والیوم لے رہی ہوں ہم کون سا والیوم کس چیز کے لیے لیتے ہیں اس پر میری ٹین ڈیز کی جو آن لائن کلاسز ہیں رمضان میں نے دی ہوئی ہیں میرے چینل پر دستیاب ہیں آپ ضرور وہ چیک آؤٹ کیجئے گا اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یہاں پہ میں جو میٹیریل لوں گی اس کو ظاہر ہے کہ ہم نے ون ٹو ٹو کی ریشو سے بنانا ہے اگر آپ بالیاج کے لیے بناتے ہیں پھر آپ ون اس ٹو ون اینڈہ ہاف کی ریشو سے بنا سکتے ہیں اب میں یہاں پہ پہلے کچھ سیکیل پہ لوں گی تو وہ میر کر کے لوں گی اور دوبارہ جب میں لوں گی تو انشاءاللہ سپون کے ذریعے وہ بھی میں اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گی تو یہ دیکھئے ہم یہاں پہ اس کو لے رہے ہیں ٹوینٹی فائیف ٹوینٹی فائیف جب ہم لیں گے تو اس میں ہم کچھ سیکیل کو آن آف کریں گے تو ہم پھر ففٹی ڈالیں گے اگر کچھ سیکیل کو ہم آن آف نہیں کرتے تو اس ٹوینٹی فائیف میں آپ ففٹی پلس کرتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم اس کو آف کریں گے جب دوبارہ آن کریں گے تو یہ زیرو شو کرے گا اب ہم نے اس میں ڈبل ریشو ڈالنا ہے اور پچیس کا ڈبل جو ہے پچاس ہوتا ہے یعنی ففٹی ہوتا ہے اب ہم اس میں آپ کوئی بھی جو وولیوم کا اتخاب آپ نے کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہیر ٹیکسچر اور آپ نے کس لیول تک پہنچنا ہے اس کے مطابق کرنا ہے اب ہم یہاں پہ ففٹی لیں گے اور اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے چاہے آپ کی مکسنگ میں دو تین منٹ آپ کو لگیں آپ نے لمس نہیں چھوڑنے اور اس کا مکسچر جو ہے آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس کی ملتی ہے پلاسٹک کی آپ نے یہ جو کٹ ڈاؤن کا مکسچر ہے یہ نہ ہی کسی بھی میٹل کے باول میں ڈالنا ہے اور نہ ہی کسی میٹل کے چیز سے مکس کرنا ہے اب ہم جو ہے سب سے پہلے ہم نیب کے ایریا سے شروع کر رہے ہیں پہلے ہم ایک سٹریٹ فوائل لیں گے اور اس کے بعد ہم ڈائیگنل سیکشن سے سٹریکنگ سٹارٹ کریں گے اس کی بہت زیادہ میتھڈز ہوتی ہیں بہت زیادہ سیکشننگ ہوتی ہیں آپ ٹائم نکال کر میرے جو ہیر کلر کے پلی لسٹ ہے وہ ضرور دیکھئے گا اگر آپ چاہیں تو میک اپ کی پلی لسٹ الگ ہے ہیر کٹس کی پلی لسٹ الگ ہے مختلف آپ چیک کر کے اپنے پسند کی ویڈیوز اس میں سے دیکھ لیجئے گا ان کے نیب پہ سے ایک سیکشن لیا اور آج کل یہ جو میتھڈیں بہت زیادہ فیمس ہیں آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ اپنی ویورز کو ہر میتھڈ سے کھاؤں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ میتھڈ سے کھاؤں آپ نے ڈرائر یوز کرنا ہے اس سلائس کے لیے اس سے کیا ہوگا کہ اس سے اچھے خاصے بالوں کی ایک تعداد اس سے نکل آئے گی اور یہ آپ کے بہت مزے کہ آپ کے پاس ایک تین سلائس رہے جائے گا اور اس کو آپ تھوڑا سا بیک کوم کر کے یہ جو بال نکلے ہوئے ہیں یہ آپ کے پیچھے ہو جائیں گے اور آپ کے ہاتھ میں ایک بہت مزے دار پتلہ سلائس آ جائے گا اور یاد رکھئے کہ جتنا پتلہ آپ کا سلائس ہوگا آپ کا کر ڈاؤن اتنا ہی نیٹ آئے گا بے شک آپ فائف فائلز کے بجائے ٹین فائلز لگائیں لیکن آپ کی جو سلائسز ہیں یا سٹریکز ہیں بیبو لائٹز جو بھی لے رہی ہیں وہ آپ کے بہت زیادہ فائن ہونا چاہیے اور اب ہم نے ان کو تھوڑا سا بیک کوم کر دیا اور اسی جو پتلہ سلائس ہے فائل پہ میٹیریل لگا کے اس کو ہم نے کر ڈاؤن کے میٹیریل لگا کے چھوڑ دینا ہے یہ ٹول آپ کو مدد کرتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ہیلپ کرنے والے نہیں ہیں تو خود سے بالیاج یا سٹریکز کرنے کے لئے فائلز کے اوپر لگا کے آپ آسانی سے اس سے کوئی بھی ہیر کلر یا کوئی بھی سٹریکز وغیرہ کر سکتے ہیں اگر آپ میری چینل پر نائے ہیں تو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک اور شیئر کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر میری پچھلی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا ہیر تھیوری پر بھی میری ویڈیوز ہیں میک اپ پر میری ویڈیوز ہیں سکن کے بارے میں میری ویڈیوز ہیں نیز یہ کہ میری بیوٹیشن بہنوں کے لئے بہت زیادہ چیزیں ہیں دیکھنے کے لئے سیکھنے کے لئے اور جو میک اپ لورز ہیں اور جو ہیر کلر لورز ہیں وہ ظاہر ہے کہ اگر ہم ویڈیوز سے کچھ سیکھتی نہیں تو یقین جانے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے ان کو دیکھنا بھی بہت اچھا لگتا ہے تو ضرور ٹائم نکال کے میری ویڈیوز چیک آؤٹ کیجئے گا آپ کو ضرور اچھے لگیں گی اور اگر جو بھی آپ چاہتے ہیں مزید ویڈیوز میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کیجئے گا اور فائل پر کٹ ڈاؤن کا میٹیریل اچھی طریقے سے لگا کے ہم اس کو بند کر دیں گے سٹرکن کے سیکشن کی کوئی ایک میٹھڈ نہیں ہوتا ہزاروں میٹھڈ ہوتے ہیں اس میں میں ایک شیئر کروں باقی میں نے اپنے چینل پر شیئر کی ہوئے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے فائل لی وہ بلکل ہم نے ایک ہوریزونٹل لی ہے اور اب ہم ڈائیگنل لیفٹ اور رائٹ سائٹ کے لے رہے ہیں اور اس میں سے بھی ہم سیم جو میتھڈ ہے ڈرائر کا یوز کر کے اس میں سے اچھے خاصے سٹرکس نکالیں گے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ موڈل کو کیا لک چاہیے آپ چنگ کی سٹرکس بھی نکال سکتی ہیں آپ چاہیں تو بیبی لائٹس کرتے سکتی ہیں آپ چاہیں تو کچھ بھی بالیاج فولیاج کچھ بھی آپ چوز کر سکتی ہیں اب ہم سیم میتھڈ یوز کر کے تھوڑا سا بیک اوم کر کے انہی جو سلائس ہے اس میں سے آپ ویو بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ایس ایٹ اس بھی میٹیریل لگا کے چھوڑ سکتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا ان کا ہیر ٹرانسفرمیشن کر رہی ہیں میں یہاں پہ سیم اسی طریقے کی ویو کر کے اس پہ میٹیریل لگا کے اس کو فائل میں بند کر دوں گی یہاں پر آپ نے ایک چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ موٹا سلائس بلکل بھی نہیں لینا بے شک اگر آپ ایک جگہ پہ جہاں پہ آپ ایک فائل لگا رہی ہیں بے شک آپ کے تین فائل لگیں لیکن آپ نے ستائسس پتلی ہی لینے ہیں اگر آپ جلدی کریں گی یا اپنے جو فائلز ہیں یا ٹائم کی بجت کریں گی کہ یہاں پہ میں ایک ہی سلائس لگا دوں تو بھی اس میں پیچ آئے گا اس پہ دوبارہ آپ کو میٹیریل لگانا پڑے گا ٹائم بھی آپ کا ویسے ہی ویسٹ ہوگا جتنا پتلہ سلائس ہوگا جتنا ہی وہ اچھے طریقے سے فائل میں بند ہوگا بے شک آپ وہی جو جگہ ہے جو سکشن ہے اس پہ تین فائل لگیں لیکن وہ آپ کا ٹائم بچائے گا میں نے اسی ویڈیو میں آپ کو پہلے کچن سکیل کے ذریعے مئیر کرنا سکھایا کٹ ڈاؤن کے لئے اب میں آپ کو مینول طریقے سے سکھا رہی ہوں کہ آپ سکوپ کے ذریعے جو سکوپ اس کے ساتھ آویلبل ہوتے ہیں اس سے کیسے آپ مئیر کر سکتی ہیں اور اس پہ پلیز میری ویڈیو دیکھئے گا مئیر کرنے پہ اور ریشو پہ ہر چیز پہ میری ویڈیو آویلبل ہے وہ ضرور دیکھئے گا یہاں پہ ہم دو سکوپ جو ہے بلکل لیول لیول کا مطلب کہ وہ بھرے بھرے نہیں ہونے چاہیے بلکل جیسے کہ ویڈیو میں دکھایا جار اس کو لیول کہتے ہیں دو لیول جو ہے دو لیول سکوپ ہم نے بلانڈر کیلئے اب ہم اس میں چار جو سکوپ ہے وہ ڈالیں گے کسی بھی بلانڈر کے ہم نے یہاں پہ جو پہلا مٹیریل بنایا تھا وہ بھی 30 ڈیولپر سے بنایا چاہتا اور جو ابھی بنائیں گے ظاہر کہ وہ بھی 30 سے ہی بنائیں گے آپ چاہے 10 ڈالیں 20 ڈالیں 40 تو میں سجسٹ نہیں کرتی لیکن جو بھی ہے آپ جو بھی ڈیولپر ڈالیں گے اسی طریقے سے میر کر کے آپ ڈالیں اور میں بھار بھار اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ آپ نے مکسنگ پہ ٹائم لگانا ہے مکسنگ میں آپ نے جلدی نہیں کرنی جتنی اچھی آپ کی مکسنگ ہوگی کٹ ڈاؤن کا ریزلٹ بھی اتنا ہی اچھا ہوگا جیسے جیسے ہم کراؤن کی طرف آئیں گے تو کراؤن پہ پھر میں نے صرف ہوریزانٹل سیکشن میں آپ سلائس بھی لے سکتے ہیں اور ویوینگ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو نیپ سے میں نے شروع کیا پہلے ہوریزانٹل پھر دو ڈائیگنل پھر ہوریزانٹل دو ڈائیگنل اور جیسے ہی آپ کراؤن کی طرف آتے ہیں اس میں بھی آپ یہی میتھڈ یوز کر سکتے ہیں میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جس طرح کلر کے مختلف میتھڈ ہوتے ہیں اسی طرح سے ویوینگ کے اور یہ جو سیکشننگ کی بھی مختلف میتھڈ ہوتے ہیں میں نے اس چینل پہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور بھی ظاہر ہے کہ آپ کو بہت زیادہ یوٹیوب پہ آویلیبل ہوں گے آپ نے اپنی پریکٹس کرنی ہے اور میں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ ایک جو سیکھیں اور اسی پہ کام کریں بلکہ ظاہر ہے کہ آپ کو اگر اس فیلڈ میں رہنا ہے تو آپ کو ہر قسم کا کام سیکھنا بھی ہے اور وہ اپلائی بھی کرنا ہے اپنے موڈل اور کلائنس پہ اب میں یہاں پہ ویوینگ لے رہی ہوں اور یہی جو پورا کراؤن ہے وہ پوری کراؤن میں ہوریزنٹر سلائسز لے کے میں اس میں ویو لوں گی یہ جو ویوینگ ہے تھوڑی سی میں پرومینٹ لوں گی سلائس آپ کا پتلا ہی رہے گا اور اس کو دیکھنے کہ یہ میتھل بھی ہے کہ آپ اس کے لیچے جب ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو ہاتھ دکھائی دے گا یعنی وہ سلائس یا ویو جو ہے وہ سی تھو ہونا چاہیے جتنا وہ سی تھو ہوگا اتنا ہی کٹ ڈاؤن آپ کا جلدی بھی ہو جائے گا اور ڈیزرڈ بہت اچھا آئے گا پیچز آپ کے نہیں پڑیں گے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور ٹپ دیتی چلوں کہ جب آپ فائل پہ کوئی بھی میٹیریل لگائیں چاہے کلرکہ کٹ ڈاؤن کا تو پہلے آپ نیچے انڈ لیند کے اور میڈ لیند کے بالوں پہ لگائیں روٹس آپ چھوڑ دیں اس سے کیا ہوگا کہ بال ایک بار سٹک ہو جائیں اور اچھے طریقے سے جب آپ اوپر لگائیں گے تو وہ بلیڈ نہیں ہوں گے کیونکہ جب آپ سٹارٹ میں لگاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ سے وہاں بھی بلیڈ ہونے کا خطشہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ میٹیریل آپ وہاں پہ لگائیں گے تو بھی بلیڈ ہوگا فائل سے جب کلر باہر نکلتا یا کٹ ڈاؤن کا میٹیریل تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فائل یا ہمارا کلر بلیڈ ہوا ہے تو یہ جو برش کے اوپر پھر جتنا بھی میٹیریل لگا ہوگا وہ پھر آپ روٹس کے پاس جو آپ کے بال ہیں فائل کے اوپر وہی لگائیں اس کے اوپر الگ سے کلر آپ مت لگائیں یہ ٹپ آپ یوز کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ایک اور بھی چیز میں کرتے ہوں آپ وہ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں پہ میں کوئی بھی سیکشن کلپ لکا لیتی ہوں جو کہ آپ کے بالوں کے اور فائل کو بلکل اٹائچ رکھتی ہے اگر بہت زیادہ بھی موڈل موف کرے تو بھی آپ کا وہ فائل نہیں نکلے گا اور آپ اس کے جگہ بوبی پین بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نے اپنے پہلے جو فائلز ہیں ان کو نہیں بھولنا اگر ان کا لیول آ چکا ہے تو آپ نے اس کو وہی پہ دھو لینا ہے لیکن اگر لیول نہیں آیا تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے تو آپ نے صرف برش کی مدد سے صاف برش کی مدد سے اسی پیچ کو ریفرش کر دینا یعنی کہ اس کے اوپر جو میٹیریل لگا ہوا ہے اسی کے ساتھ اس کو فرش کر دیں دوسرا میٹیریل نہیں لگانا لیکن جب بھی آپ کو دوسرے میٹیریل لگانی کی ضرورت ہو تو پھر آپ نے کر ڈاؤن کا میٹیریل ٹوینٹی والیوم کے ساتھ بنانا ہے ان کی ضرورت نہیں تھی ہم نے یہ جو میٹیریل فائل پہ پہلے سے لگا ہوا تھا صرف اسی کے ساتھ فرش کر دیا ہمارا ڈیزائر لیول جو ہے وہ آ چکا تھا تو اس کو ظاہر ہے کہ اگر ہمارا جو سارے فائل ایک ساتھ ان کا لیول آ جائے تو پھر تو ہم نے واش بیسر پہ جا کے ان کو دھو لینا لیکن اگر آپ کے پورا جو ہے اس کے فائل کے لیول نہیں آیا تو پھر آپ نے انتظار تو کرنا نہیں ہے یہ والا تو آپ نے فائل صاف کرنا ہے پھر آپ نے کسی بھی باول میں پانی لے کر آپ نے اس کو اسی جگہ پہ واش کر لینا ہے اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ کو اگر ہیر کلر کی تھیوری کیا کسی چیز کی سمجھ نہیں آرہی تو میں نے بالکل سٹار سے اے بی سی کی طرح سمجھایا ہوا ہے رمضان میں میں باقیدہ لائے واتی تھی ٹین ڈیک میری کلاسز تھی اس سے پہلے بھی ویڈیوز موجود ہیں ہیر تھیوری پہ ہیر کلر پہ لیکن وہ والی جو ہیں وہ ایک ایک گھنٹے کی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے آسان لفظوں میں میں نے سمجھائی ہوئی ہیں جو کہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو لاکھوں روپے دے کر یا ہزاروں روپے دے کر بھی نہیں سمجھائی جا سکتی یا اگر سمجھائی جاتی بھی ہیں تو وہ بہت کمپلکیڈٹ ہوتی ہے تو وہ ضرور دیکھئے گا اب یہاں پہ ہم لے رہے ہیں 9.0 اور گرین کلر صرف میری ویورز کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کی کلائنٹ بہت زیادہ میٹ ایش گرین کلر چاہتی ہے وہ آپ کیسے بنائیں گے تو یہ جو کلر ہے ہم دو حیثوں میں بنائیں گے ایک بہت زیادہ میٹ جو ایش گرین کلر چاہیے ہوتا ہے وہ ہم سٹارٹ میں بنائیں گے لیکن ان کے نیپ کے جو سٹریکنگ کے بال ہیں صرف نیپ کے وہاں پہ میں ان کا یوز کروں گی کیونکہ ان کے جو سارے بال ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو اس کلر میں نہیں چاہیے لیکن آپ کو صرف دکھانے کے لیے میں نے ان پہ یہ رسک لیا ان سے پرمیشن لے کے تاکہ آپ یہ سیکھیں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک فیڈیو میں آپ کو میں مختلف میٹھڈز مختلف کلر بتاؤں اب ہم یہاں پہ لے رہے ہیں 30 ایمل 9.0 اکثر لوگ یہاں پہ یہ غلطی کر لیتے ہیں کہ وہ 9.1 میں گرین کلر ڈال دیتے ہیں جبکہ وہ چیز غلط ہے 9.0 ہم نے لیا 30 ایمل اور 5 ایمل ہم لیں گے یہاں پہ گرین کلر یہ صرف اس صورت میں جب آپ کی کلائنٹ یا موڈل کو بہت زیادہ ماد بہت زیادہ گرین ایش گرین چاہیے کیونکہ وہ 9.1 میں اکثر میری بیوڈیشن بینے مکس کر دیتے ہیں اس سے وہ ریزلٹ نہیں آتا تو یہاں پہ 30 ایمل 9.0 اور 5 ایمل ہم نے لیا گرین کلر اور ظاہر ہے کہ اس میں 1.2.1 کی ریشو سے ہم 10 والیوم ایڈ کر رہے ہیں لیکن وہ بھی 35 ہی ہم ڈالیں گے اب ان کے ہم نے جو تین فوائلز لگائے تھے ایک ہم نے ہوریزونٹل لگایا تھا اور دو ڈائیگنل صرف اسی پہ میں یہ والا جو مکسٹر ہے لگاؤں گی باقی بالوں میں ہم جو ٹوننگ کریں گے آگے میں آپ کو بتاؤں گی اور سکھاؤں گی کہ وہ ہم کیسے کرتے ہیں اور یہ جو ہے اگر آپ غور کریں تو یہ سیکنڈز میں اس کا کلر آتا ہے تو آپ نے کوئی بھی کلر جب آپ کریں تو آپ نے اپنے کلائنٹ یا موڈل کو چھوڑنا تو بلکل بھی نہیں ہے لیکن یہ کلر تو بلکل within seconds آتا ہے تو اس کو آپ کوشش کریں کہ واشنگ یونٹ پہ ہی کریں اور دوسری بات یہ کہ یہ بلکل آپ کے آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے اس کا کلر آئے گا تو آپ نے اپنے موڈل سے ہٹنا نہیں ہے اور اس کو جلدی سے جلدی پھر واش بھی کلر یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ جو ہے زہرے کے جس طرح آپ کیرٹن ریبونڈنگ کرتے ہیں کسی میں بھی اپنے کلائنٹ کو نہیں چھوڑتا چاہے اس کی ٹائمنگ جو بھی ہو آپ نے بالوں کو چیک کرتے رہنا ہے اب ہم دوسرا مکچر بنا رہے ہیں جو کے زہرے کی یہ نیپ کے بال تو میں نے صرف آپ کے لیے ان کا یہ کلر کیا تھا باقی تمام ہیٹ کی جو ٹوننگ ہے اس کے لیے ہم لے رہے ہیں نائن پوائنٹ زیرو ٹین وولیوم کے ساتھ لیکن اس میں گرین ہم ڈالیں گے لیکن وہ بالکل پی سائز ہم ڈالیں گے مطر کے دانے کے برابر اور ظاہر کہ ہم ٹین وولیوم اس میں ڈال رہے ہیں اور اس کو ہم ون ٹو ون کی ریشو سے بنا رہے ہیں آپ اس کی ٹوننگ واشنگ یونٹ پہ بھی کر سکتے ہیں ان کو اپنی بیس جو ہے وہ چینج نہیں کرنی تھی اس لیے ہم الگ الگ سے ان کی سٹرکس اٹھا کے ان کو یہیں پہ اس کی ٹوننگ کریں گے اور اس میں پھر بعد میں واش کر کے لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اگر آپ ٹوننگ کر رہے ہیں واشنگ یونٹ پہ یا اپنے چھیر پر ہی تو آپ نے اپنے کلائنٹ یا موڈل کو اکیلا بلکل نہیں چھوڑنا اپنے بار بار کلر املسیفائی کرنا ہے کیونکہ کلر جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ خود جا نہیں سکتا املسیفائی نہیں ہو سکتا مکس نہیں ہو سکتا آپ نے یہ کام خود کرنا ہے اگر آپ یہ سوچ نہیں ہیں کہ ہم نے کلر لگا لیا اور یہ ٹریول کرے گا اور یہ خود بخود سارے بالوں میں املسیفائی ہو جائے گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ نے خود یہ کام کرنا ہے اور آپ نے اگر کوئی بھی ٹائمنگ ہو تو ٹائمنگ بھی بالوں کی اور آپ کے انوائرمنٹ کے حساب سے ہوتی ہے اگر جگہ تھنڈی ہو تو ظاہرے کلر پھر تھوڑا ٹائم لیتا ہے اور اگر کلر سکیلپ کے پاس ہو تو بھی جلدی پروسس ہو جاتا ہے کیونکہ سکیلپ کے پاس ہیٹ ہوتی ہے لیکن اگر کلائنٹ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہو جہاں پہ تھوڑی گرمی ہو تو بھی کلر جلدی سے پروسس ہو جاتا ہے تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں ایسپیکٹس ہوتی ہیں اور آپ نے ان چیزوں کو دیکھتے رہنا ہے اور ان کی ہم وہ ویڈیو نہیں بنا پائے جہاں پہ ہم نے ان کا رنس کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے پروٹین لازمی کرنی ہے وہ بھی میری چینل پہ دستیاب ہے اور ان کا بہت مزید ایش کرین کلر آیا تھا جو یہ چاہ رہی تھی یہ بلکل بلونڈ نہیں چاہ رہی تھی اور اسی کے ساتھ آپ مجھے دیجئے گے اجازت لیکن جانے سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور اگر ایک دو فرنڈز کے ساتھ اس ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں تو بہت ہی آپ کا میں شکریہ ادا کروں گی اور آپ نے اگر کچھ سکھا تو اس کا حق ادا کر دیں گی اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ